تو ہماری دیش میں تمام یونیورسٹی سے جہاں الگ الگ وچار دھارا کے چھاتر سنگٹھنوں کا آپسی ویواد بہت ہوتا ہے لگن پرمک روپ سے مدہ بنتی ہے دلی میں جوہر لال نہری یونیورسٹی یعنی کی جینیو کی اور جینیو کی خبریں جیسے اس بار جینیو میں بی جے پی کے چھاتر سنگٹھن اے بی وی پی اور لفڈ کے چھاتر سنگٹھن کے لوگ آپس میں رام نومی کے دن بھڑ گئے ایک نے عاروب لگایا نونوچ کھانے سے روکنے کا اور دوسرے نے پیٹنے کا دوسرے نے عاروب لگایا رام نومی کی پوجہ کرنے سے روکنے کا اور پیٹنے کا چار گھنٹے تک چلی جھڑپ کا سچ کیا ہے ڈلی میں جوہر لال نہری یونیورسٹی کے باہر رام نومی کے اگلے دن پولیس کا پہرہ لگانا پڑا کیونکہ ایک دن پہلے جینیو میں چار طرح کے ویڈیو سامنے آئے جس میں چار طرح کے دعوے ہیں ایک دعویٰ اس بات کا کہ اے بی وی پی کے لوگوں نے کاؤویری ہوسٹل میں رام نومی کے دن نونویج نہیں کھانے دیا اے بی وی پی کے لوگوں نے نونویج کی سپلائی کرنے والے کو مار کر دھمکی دے کر بھاگا دیا دوسرا ویڈیو اے بی وی پی کی طرف سے جاری ہوتا ہے اے رام نومی کے دن پوجہ کرنے سے لیفٹ کی چھاتروں کے دوارہ روک آ گیا پوجہ سے جڑے جھنڈے کو لے کر لیفٹ کی چھاتروں کی طرف سے چھین آ گیا باقی دو ویڈیو ایک دوسرے پر مار پیٹ کرنے کے اے روپ سے جڑے ہوئے تو سچ کیا ہے دو فیج میں گھٹنا ہوتی ہے ایک بجے کے قریب میس کا جو ہے ویڈیو ہے ہمارے پاس اپ کو میں نے بھیجا بھی ہے اس کو مارتے ہیں دھمکاتے ہیں اور بہت ہی بری طریقے سے وہاں جو کومن سٹوڈنٹ ہے وہ رائٹ ٹو فوڈ کے قارن وہ جا کر میں ویڈن سے ملتا ہے بولتا ہے بتاؤ ہمارا نونویج کیوں نہیں ملے گا کیونکہ جنرلی سنڈے کو دن نونویج بنتا ہے ہوسٹلز میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ایوی پی کے لوگ کون سا ہندو دھرم فالو کرتے ہیں بیہار میں بنگال میں سارے پوجا پاٹھ ہوتے ہیں تو بلی چڑھتا ہے بکرا کٹتا ہے لوگ نونویج کھاتے ہیں یہ کس ہندو دھرم کی بات کرتے ہیں یہ جو بول رہے تھے یہ چیز ہمارے ہاتھوں کہیں پہ نہیں ہوتی کہ رام نونویج کے دن آپ چکن کھا رہے ہو آپ کے گھر میں نونویج بن رہا ہے آپ شدھ کھانا بناتے ہو اس دن وہاں پہ پوری سبزی کھاتے ہیں اور وہاں پہ آپ نونویج کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نونویج بن رہا ہے وہاں پہ اور نونویج کھاتے ہیں بلی لگا رہے ہیں جنو کی کہانی کا یہ پہلا ویڈیو ہے جسے لیفٹ سنگٹھن کے چھاتروں نے جاری کیا اس میں آپ کو جیڈیو کے کعویری ہوسٹل کے باہر ہنگامہ دکھے گا یہ ویڈیو رہیوار دوپہر کا بتایا گیا جب کعویری ہوسٹل کے باہر آروپ ہے کہ نونویج سپلائی کرنے ہے وینڈر کو ای بی وی پی کے کارکر تاؤں نے دوڑایا اور دھمکی دے کر بھگایا اس آروپ کو ای بی وی پی کھارچ کرتی ہے نونویج والا آتا ہے اپنے ٹائم سے اسے پہلے مار پیٹ کر بھگا دیا ہے یہ کچھ ای بی وی پی کے دورا آ کرتی ہے یہ کب ہوا کتنے بجے ہوا یہ کیا یہ وہی ویڈیو ہے جو وائرل ہوا ہے یہ ویڈیو وہی ہے جو وائرل ہوا ہے ہم لوگوں نے کعویری ریسیڈنٹ کے چھاتروں نے اسے ریکارڈ کیا تھا اس میں چکن کا ایجنڈا ڈالنا وہاں لوگ ایسا کر رہے ہیں آپ سبھی کو جاننے کی ضرورت ہے جی ای نیو کو ایسے پولیٹیکل اسپیس یوز کر کے چکی جی ای نیو میں اسی محصم میں آپ سبھی کو پتا ہے کہ لال بینڈ پاکستان سے بلائی جاتا تھا کون بلانے والے لوگ ہوتے تھے یہی آئیسا اور اسے پھائی کے لوگ ہوتے تھے یہ پروف ہے ڈاکومنٹیڈ پروف ہے یوٹیوب پہ مل جائے گا ہر چکا مل جائے گا لال بینڈ کو بلانا ان کے دوارہ پروگرام کرانا ان کے دوارہ بھارت کے مددوں پہ بھارت کو افشبد بلوانا تب ایک اور ویڈیو یہ سامنے آتا ہے یہ ویڈیو نمبر دو ہے یہ کابیری ہوسٹل کے سامنے کا ہی ویڈیو بتایا گیا ہم اس ویڈیو کی پوشتی نہیں کرتے اس میں دعویٰ ہوتا ہے کہ گاڑی میں آئے ہوسٹل کے نونویز سپلائر کو کچھاتر بھگا رہے ہیں لیکن اس ویڈیو میں نونویز سپلائر کو بھگانے والی کون ہیں اے بی وی پی کے کارکرتا کہتے ہیں کہ یہ باہر کے چھاتر تھے اور لیفٹ والے کہتے ہیں کہ اسی کے بعد تو بیواز اور بڑھ گیا ساتھ ایک بجے کا اسپاس پوشتی ہو جاتی ہے اس کے بعد میں جیسے ہی وارڈنز یہاں پہ آتے ہیں وہ بولاتے ہیں کہ یہ لوگ ہوتے ہیں پھر جاتے ہیں میس میں جو کھانا بنتا ہے وہ لوگ بنت کرو دیتے ہیں آپ کاویری ہوسٹل میں رہتے ہیں اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ کاویری ہوسٹل کے مینیو میں روی بار کو نونویز کا جکر تھا لیکن آپ لوگوں نے یہ دواب بنایا کہ نہیں نونویز نہیں بنا چاہیے یہ کیا پورا ماملہ تھا اور جو بینڈر آیا اس کو آپ نے یہیں کیا پھر جاتے ہیں کیا ایسا واقعی ہوا سچا کون ایک تیسرا ویڈیوز پورے بیوات کا دیکھئے اس میں ای بی وی پی کی طرف سے دعویٰ ہوتا ہے کہ لیفٹ کے چھاتروں نے رام نونوی کی پوجا کو روک کر بھارمک دھج کو کھیچ لیا اور ای بی وی پی کے لوگوں کو پیٹا گیا رام نونوی کی پوجا ہو رہی تھی کاویری ہوسٹل میں پوجا رکھوائی گئی تھی کچھ لوگوں کے دوارا ہم لوگ وہی پہ گئے تھے میں بھی اپنی فرنس کے ساتھ وہاں پہ گئی تھی میں وہاں پہ لوٹ رہی تھی تو کچھ وامپنتیوں دورا وہاں پہ حملہ کیا گیا لڑکیوں کو بھی مارا گیا ابیوزیو ورڈز بھی یوز کیے گئے وہ لوگوں کے لیے اور ڈنڈے تھے ان لوگوں کے ہاتھ میں کاش کا بوٹل مجھے خود کاش کا بوٹل لگایا ہے لوگوں نے میرے ہاتھ میں ایسے کاش کا بوٹل آکے ڈال دیا تھا اور ایسے گندی گندی حرکتے کر رہے تھے نونویج کے لیے آپ کیا تھا ان کو کھانا ملا کی نہیں ملا نہیں ان کو کھانا نہیں ملا ان کو کھانا نہیں ملا جب سالے سات بجے کے بعد وہ ٹائم پہ آتے ہیں میش ٹائمی میں کھانے کے لیے تو وہاں کھانا نہیں ہوتا ہے تو وہ سارے سٹوڈینٹ جو ہے میس وارڈین کے پاس جاتے ہیں وہاں بات کرتے ہیں کہ سار آپ میس وارڈین آپ انسیور کیجئے کہ اب ہم کیا کھائیں گے کہاں سے کھائیں گے آپ کی یہ رسپونسیبیلیٹی ہے تو یہ بات ہوئی رہی تھی وہاں سے باہر آٹسائیڈر ہوشٹلز کاویری کے آٹسائیڈر جو ہیں دوسرے ہوشٹل سے اے وی وی پی کے کچھ لوگ آتے ہیں بھاگوہ جھنڈا لے کر کے اور یہ کہتے ہیں کہ اندوستان میں رہنا ہوگا جی سری رام کہنا ہوگا جی نیوی ویواد کا یہ چوتھا ویڈیو ہے اس میں کاویری ہوشٹل کے بیتر ایک طرف افتاری چل رہی ہے دوسری طرف اس ویڈیو میں دعویٰ ہوتا ہے کہ رام نومی کی پوجا کرنے والے چھاترہ آگے موجود ہیں اسے نس یو آئی کی طرف سے جاری کیا گیا ہے رہیوار کو رام نومی کے دن جی نیو میں نورویج کھانے نہ کھانے اور پوجا روکنے کے آروقوں کے بیواد کے بعد رات سے ہی دیش میں جی نیو چرچہ کا مددہ بن گئی اب سو مار کو لیفٹ کے سنگچن پر درشن کرنے باہر نکلے اے بی وی پی کی طرف سے بھی صدھاونا مارچ نکالا جا رہا ہے جی نیو پھر سے بیوادوں کرن سرکھیوں میں آئی تو سیاست ہونے لگی جی نیو جس کا ایک ریپوٹیشن ہے اور جو ایک کہا جائے کہ ورلڈ فیم انہوں سیٹی ہے وہاں اگر اس طرح کی گھٹنا ہو رہی ہے تو دکھت ہے اور یہ ایک طرح سے سرکار کی فیلیر ہے جی نیو کو لوگوں نے بھارت توڑو ابھیان کا کیندر بندو بنا دیا ٹکڑے ٹکڑے گینگ کبھی افجل گرو کی بڑکھی بنائیں گے کبھی کہیں گے ہم سربندہ ہیں تیرے کاتل جندہ ہیں اور راجنیتک دلوں کے شرمور وہاں جائیں گے چاہے کانگریش ہو چاہے لیپٹ ہو چاہے انراجنیتک دل ہو یہ دیش کا ایک طرح سے دھرچ کی پڑکشہ لے رہے ہیں جو اچھت دیش کی تمام یونیورسٹی اور کالیج میں پڑھنے والے یا پھر پڑھ چکے لوگ جانتے ہیں جی نیو میں جو کچھ ہوا وہ ایک یونیورسٹی کالیج کے بھی تر چھاتر سنگٹنوں کے بیچ ہونے والی گھٹنا ہے جس سے کالیج اور یونیورسٹی ستر پر سلجھا لینا چاہیے لیکن سلجھانے کی جگہ ایسی گھٹنا ہے جی نیو کی گیٹ سے باہر آ کر راجنیت کو اور اُلجھانے کا موقع دیتی ہیں